موسیقی 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 اور کہہ رہے ہیں میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے سب لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں تاجروں کو جب پتہ ہوگا کہ ہم نے صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک شاپس کھولی ہیں تو تاجر اپنے کسٹمرز کو کہہ دیں گے کہ ہماری شاپس اتنے ٹائم تک کھولی ہیں پھر اگر گورنمنٹ نے ہم لاہور کے جو تاجر ہیں ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہول سیلرز کے پاس خاص کر جمعے والے دن باہر کی مارکٹس کے لوگ آتے ہیں جو دوسرے شہروں سے جن کا تعل دوسرے شہروں میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے اور لاہور میں وہ لوگ چھٹی والے دن آکے اپنا بزنس کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے پالیسیز ایسی بنائیں جو تاجر دوست ہوں جو معیشت کی بحالی میں کوئی کام ادا کریں معیشت کا پہیا چلے پیسے کی سرکولیشن ہو اس کے لیے یہ ہے کہ ایسے ہو کہ گورنمنٹ ہمیں جمعے کا جو دن ہے وہ لاہور کے ہول سیلرز کو دیا جائے اور اس کے بعد جو ریٹیل مارکٹس ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ستیلی مارکٹس سلوک نہ کیا جائے اگر تاجر پانچ بجے دکان بند کرے گا تو میری حکام بالا سے یہ گزارش ہے کہ وہ پھر ریٹیل مارکٹس میں جا کے پیسے خرچے گا پیسے خرچے گا ملک کے اندر سرمایہ گھومے گا معیشت کا پہیا چلے گا اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پانچ بجے ہولسل مارکٹس بند ہو جائیں پانچ بجے ہی ریٹیل مارکٹس بند ہو جائیں تو ایک ہجان کی کیفیت رہے گی کاروباری حضرات میں تو میری ان سے یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز فک کر لیں وہ میڈیا کو وہ تمام سرکولیشن کر دی جائے اس کی انہوں نے کامات کی تاکہ ہر بندے کو پتا ہو جیسے بینک پانچ بجے بند ہو جاتا ہے اور پانچ بجے میں پتا ہوتے ہیں ہم نے اپنی بینکنگ پانچ بجے سے پہلے پہلے کرنی ہے ہولسل مارکٹس پانچ بجے بند کر دیں کیونکہ جس وقت ہمارے جو بھی جو تاجر بھائی ہیں نا وہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ پانچ بجے کہیں گے تو وہ پانچ بجے بند کر دیں گے وہ دکان بند کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انہ ہم سات بجے کا ٹائم دیں گے وہ آٹھ بجے جائیں گے تو گورنمنٹ اگر ہمیں ٹائم دیتی ہے پانچ بجے کا اور اگر ہمارے تاجر بھائی یہ کہتے ہیں جی یہ ٹائم کم ہے تو میں اپنے تاجر بھائیوں سے یہاں کہوں گا کہ وہ صبح آٹھ بجے آ جائیں صبح سات بجے آ جائیں ان کا اپنا ٹائم وہ پیچھے کو بڑھائیں شام پانچ بجے مارکٹس بند ہو پوری دنیا میں ہولسل مارکٹس بند ہو جاتی ہے اگر ہمارے ملک میں بند ہو جائیں گی کوئی طوفان نہیں آ جائے گا لیکن اس کے ساتھ ریٹیل مارکٹس کی ٹائمیں بڑھا دی جائیں تاکہ لوگ اپنا کام جو شام پانچ بجے بند کر کے آخر جو ہول سیلرز ہیں ان کی بھی تو قضلی آتے زندگی ہیں نا یہ اپنا کام شام کو پانچ بجے کے بعد کر لیں گورم لودی صاحب ٹائم کو تو نو سے سات بجے تک کر دیا گیا ہے تاجر بھائی اس ٹائم سے کس حد تک خوش ہے دیکھیں جی یہ نو سے ساتھ جو ٹائم ہے نا وہ تو پھر یہ ہے کہ گورممنٹ میں یہ نہیں میں کوئی تاجروں کی سائیڈ نہیں لے رہا اور گورممنٹ کے اگنسٹ نہیں چل رہا بات ایسی کریں جس سے لوگ ڈاؤن کو کچھ فائدہ بھی پہنچے اور اس کے کوئی اثرات بھی آئیں سات بجے کا مطلب ہے آٹھ بجے تو آٹھ بجے تو پہلے بھی دکانے بند ہو جاتی تھی اس وقت اگر گورممنٹ یہ چاہتی ہے کہ کرونا وائرس پر کابی پانا ہے تو اس کے لئے گورممنٹ کو چاہیے ٹائم پانچ بجے کر دے لیکن لہور کے ہول سیلرز کو جمعہ کا دن دیا جائے ہفتہ اتوار پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے اگر ہمارے تاجر ہفتہ اتوار کو چھٹی کر لیں گے تو پھر وہ ہفتہ اتوار والے دن گورممنٹ اس کے اوپر پوری عمل درامت کروائے یہ نہ ہو کہ سیٹر ڈے کو پھر لوگ آئیں اور شیٹرز اٹھا کے اپنا بزنس کریں ایک قانون بنا دیا جائے کہ ہفتہ اتوار کو کام نہیں ہوگا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ کاروبار بند ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا جس وقت لوگ ڈاؤن تھا میرے ہی تاجر بھائی کہتے تھے کہ جی ہمیں کوئی سہولت دی جائے جب سہولت دی گئی تو انہوں نے کہا نہیں جی اور سہولت دی جائے کہیں پر ہم گورنمنٹ کی مان لیتے ہیں کہیں گورنمنٹ ہماری مان لے تو کاروبار کا پہیا بہت اچھے طریقے سے اور ایسا طریقے سے چلے گا اچھا حرم لودی صاحب مجھے یہ بھی بتائی گا کہ حکومت کو کیا حکومت اعملی اپنا نہیں چاہیے کس معاملے میں جی جو آپ معاملات دیکھ رہے ہیں جیسے حکومت جو ہے وہ پرشان ہے ٹائمنگ کو لے کے پرشان ہے کاروبار کو لے کے کافی تاجروں اور حکومت کے تنمیان اطلاع پایا جا رہا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کرنا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حکومت کو کچھ چند ایسے تھنک ٹینک بٹھانے چاہیے یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی آفیسر کے کمرے میں میٹنگ ہو رہی ہے کبھی کسی آفیسر کے کمرے میں میٹنگ ہو رہی ہے ایک تھنک ٹینک بٹھایا جائے اس کے اوپر آئندہ مستقبی میں کرونا نے اگلے مینے یا اس سے اگلے مینے ختم نہیں ہو جانا گورنمنٹ کو چاہیے ایک طریقے سے پہلے ہر بات کو سوچیں سمجھیں کہ اگر ہم نے ٹرانسپورٹ کھولنی ہے تو وہ کس طریقے سے کھولنی ہے اگر ہم نے میڈیکل سٹورز کھولنے ہیں اب دیکھیں جتنے میڈیکل سٹور ہیں وہ میڈیکل سٹور کم جنرل سٹور بن گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جنرل سٹورز کھولے جائیں میں اس کے حق میں ہوں کیونکہ لوگوں کو جب ضروریات زندگی لمبے ٹائم تک ملے گی تو لوگ اقدم رش نہیں کریں گے ہر ایک کو پتا ہوگا کہ ریٹیل مارکٹ رابط گیارہ مجھے تک کھلی ہے تو لوگ اپنے اپنے فری ٹائم میں مارکٹ کی طرف جائیں گے لیکن جب لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ ریٹیل مارکٹ بند ہو جانی ہے جلدی تو لوگوں نے ایک دم رش کرنا ہے جس کی وجہ سے ایک حجوم لوگوں کا اکھٹھا ہو جانا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر سیکٹر کو الہدہ الہدہ بیٹھ کے سوچیں یہ نہیں کہ آج ریسٹورنٹس والے آئے ہیں جیسے ہمیں پتا لگا جی ریسٹورنٹس والوں کو کہا گیا پانچ بجے تک ٹائم دیں گے کہاں کی سمجھداری ہے کہ پانچ بجے کون سال ڈینر کا ٹائم ہے ہمارے لوگ زیادہ تر ڈینر کرنے باہر جاتے ہیں اور اگر آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل پر ڈینر کر رہے ہیں یا اگر آپ ریسٹورنٹ کے ایک بڑے ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور تین تین فوٹ کے فیاسلے پر بیٹھے ہیں تو ریسٹورنٹ سیکٹر کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سنت سے اس ٹریٹ سے منسلک ہیں سوری اس کاروبار سے منسلک ہیں اور ان کو بھی روزگار ملنا چاہیے اس کے حوالے سے آپ کی مارکٹ میں ابھی تک کیا حتیاتی تعدابیر اپنائی گئی ہیں اور کرونا کی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا اب ہمارے ساسا چلنے والا ہے اس کے حوالے سے آپ کی مارکٹوں میں کیا مسائل ہیں اور ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کچھ کام تاجروں کا ہے کچھ کام گورنمنٹ کا ہے اس کے اندر اگر گورنمنٹ ایک قانون بنا دے جیسے پہلے ہم ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے تھے لوگ پر ہر جگہ ان کا چلان کیا جاتا تھا تو اس وقت ایک قانون بنا دیا جائے کہ جو شخص بغیر ماس کے موٹر بائک چلائے گا جو شخص بغیر ماس کے باہر نکلے گا پولیس اس کو روک کر پوچھ سکتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس ایک شخص کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اگر ایسے قانون سازی کی جائے کچھ تاجر ایسا پیس پر خود بھی عمل کریں اور جو ان کے پاس کسٹمر آئے اس کو بھی یہ کہیں کہ آپ جس کسٹمر نے ماسک نہیں پیناوا تھوڑا سا میرے تاجر بھائی یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے تاجر بھائی کو کرونا ہو سکتا ہے لہٰذا وہ کسٹمر سے کہیں کہ جس کسٹمر نے ماسک نہیں پیناوا اسے ہم سمان نہیں بیچیں گے اس سے بھی بہت فرق آئے گا یہ ایک ایجوکیٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے لوگوں کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے جس کے اندر میڈیا کا بھی ایک بڑا کردار ہے صبح میں ایک ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف میڈیا پہلے گورنمنٹ کو کہتا ہے جی لوگ ڈاؤن کھول دیا ہے لوگ ڈاؤن کے کھولنے سے ہاسپیٹلز میں اتنے مریضوں کا اضافہ ہو گیا ہے ساتھ ہی دس منٹ بعد مارا میڈیا خبر چلا رہا ہوتا ہے کچھ ہی لوگ ڈاؤن کرنے سے فلان تبکے کے لوگ بیروزگاری کا شکار ہو گئے فلان ایسا ہو گیا فلان دیکھیں بات یہ ہے آپ قوم کو ایک پوائنٹ پر لائیں یس اور نو ایک کام کیا جائے اس کے بتاتے یہ آپ جیسے صبح میں ایک پروگرام سن رہا ہوں کہ بس اڈے پر لے کر کیمرہ من چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں کے لوگ بیروزگاری کا شکار ہو گئے مانتے ہیں جی ہو گئے لیکن کچھ قربانی کومنٹ کو دینی پڑے گی کچھ قربانی ہم عوام کو دینی پڑے گی یہ ملے جلے رجحان کے ساتھ کام چلے گا لوگ ڈاؤن کرونا کے مسائل کا حل نہیں ہے اس وقت ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم ایسی حکمت عملی بنائیں گورنمنٹ اچھے لوگوں کو بٹھائے جن کی کوئی سمجھ بوجھ ہو جو کسی کی سفارش پر فوری طور پر کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے کوئی ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچتا ہو تمام لوگوں کو اس کے اثرات جانے چاہیے تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے جیسی انہیں حکمت عملی بنائیں ایسی حکمت عملی نے بنانی چاہیے اچھا لوگی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ تاجروں کے حوالے سے حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی میں تاجروں کے حوالے سے حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تاجر معیشت میں ایک ریڑ کی ہڈی کا کردار رکھتے ہیں اور گورنمنٹ نے جس طرح بھی ہم پچھلے دنوں سن رہے تھے کہ جی لوگوں کو بارہ بارہ ہزار پیہ دیئے ہیں تو میری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ تاجروں کو کرزے نہیں چاہیے تاجروں کو اس طرح کیمداد نہیں چاہیے لیکن تاجروں میں بھی کچھ تاجر بڑے ہوتے ہیں کچھ تاجر چھوٹے ہوتے ہیں گورنمنٹ ہمیں بڑے آرام سے بیٹھ کے کہہ دیتی ہے کہ دو مینے لوگ ڈاؤن رہا ہے آپ اپنے ملازموں کو فارغ مت کریں ان کو ان کی تنخائیں دیں لیکن جو ایک چھوٹا دکاندار ہے جس نے اپنے پاس ایک ملازم رکھا ہوا ہے اور اس نے دو مینے دکان بند رکھی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر اس کو کوئی مالی انداد وہ نہیں مانگتا لیکن اس کو اس طریقے سے انداد دی جائے کہ اگر کسی کا بجلی قبل دس ہزار آتا ہے تو اس کو پانچ کر دیا جائے جس کا بیس ہزار آتا ہے اس کو دس کر دیا جائے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا جائے یہ نہ ہو کہ جی صرف ہم غریب کی سوچ رہے ہیں غریب مر گیا غریب سر میڈل کلاس بھی مر گیا میڈل کلاس زیادہ پس کیا اس کو کسی نے کوئی انداد نہیں دی تو میری گورنمنٹ سے ایک گزارش ہے کہ جو میڈل کلاس طب کا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں جی ناسین آپ نے سنی چیمبر آف کانوریس کی ایسی میمبر اور شاہ آلم مارکٹ بورٹ کے جنرل سیکٹری ہرم لودی کی باتیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بیٹ کو اجازت دیجئے گا اللہ نگوان